بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی سیونگز ہوتی ہیں ان کے لئے کوئی ایسی انویسمنٹ جو فیچر میں فائدہ من ثابت ہو تو آج ہم بات کریں گے بلیو بار سٹی کے بارے میں بلیو بار سٹی رالپنڈی اسلامباد کی سب سے بڑی ہوسنگ سوسائیٹی ہے اور بلیو بار سٹی کی انویسمنٹ کی اگر بات کر رہے تو یہاں پہ آپ کم سے کم سیونگ یعنی کہ آٹھ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار جتنی بھی آپ کی منتلی سیونگ ہیں آپ ان کو انویس کر سکتے ہیں پلات کے شکل میں آپ کمرش ہو گئے یا پھر ریزیڈنشل پلات آپ یہاں پہ ایسلی آپ پرچیس کر سکتے ہیں یا ان کی بکیں آپ کروا سکتے ہیں بلیو بار سٹی کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ دو آزار اٹھارہ میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور دو آزار اٹھارہ کے بعد سب سے پہلے تین بلوکس انہوں نے ڈیولپ کرنا سٹارٹ کی ہیں جن میں سب سے پہلے جنرل بلوک آورسیس اور عمامی بلوک کا کام وہاں پہ شروع ہوا آورسیس اور جنرل بلوک کا کام مکمل ہو چکا ہے اور ان کی جنرل بلاغ کے اگر بات کرے تو وہاں پہ آٹھ سے نو آزار پلات کی پوزیشن مل چکی ہے لیکن عوامی بلاغ میں ابھی بکنگ جاری ہے فریش بکنگ بھی جاری ہے اور آور بکنگ بھی جاری ہے فریش بکنگ کی بات کرے تو دس لاکھ بیس ہزار پے ساڑھے چار ملہ اور جو پرانی جو بکنگ ہے وہ آٹھ لاکھ پچتر ہزار کے بکنگ سے اس میں جاری ہے اگر بلو وارڈ سٹی کی لوکیشن کی اگر بات کی جائے تو یہ راول پنڈی چکری روڈ پر واقع ہے اور موٹر ویس سے راول پنڈی کی طرف ہے تو چند کلومیٹر کی مسافت پر یہ واقع ہے اگر بلاغ کی بات کی جائے تو اس وقت بلو وارڈ سٹی میں جن بلاغ پہ ڈیولپمنٹ کا کام وہ جاری ہے وہ وارٹ فرنڈ کا بلاغ ہے اور اس کی فریش بکنگ بھی جاری ہے وارٹ فرنڈ کی اگر بات کی جائے تو یہاں کی لیگ بیو پلاغ ہوں گے اور اس کے علاوہ جو ابھی جو ریسنلی جو ان کا بلاغ لانچ ہوئے وہ سپورٹس فیلی کے نام سے جو کی آنٹھ زیادہ نو سو اکیس کنال پر یہ مشتمل ہوگا ٹوٹل اور سپورٹس فیلی کی اگر بلاغ کی کٹنگی اگر بات کرے تو یہاں پہ آٹھ ملہ دس ملہ اور ایک کنال کی کٹنگ یہاں پہ موجود ہے ہاں پانچ ملے کی بھی کٹنگ یہاں پہ موجود ہے سپورٹس فیلی کی اگر بات کرے تو یہاں پہ آٹھ ملہ اور دس ملہ اور ایک کنال کی کٹنگ سپورٹس فیلی میں موجود ہے سپورٹس فیلی کی اگر سپیشلٹی کی بات کی جائے تو یہاں پہ کرکٹس ٹیڈیم بنے گا جو پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹس ٹیڈیم ہوگا جہاں پہ پندرہ ہزار کاروں کی پارکنگ کی جگہ کی سہولت موجود ہوگی اور یہاں پہ فوڈ کوٹ بننے جا رہا ہے اور ٹارچ ہوتل جہاں پہ انٹرنیشنل پلیئرز کو سٹے کروانے کے لیے وہ اس کا کام بھی بہت جل سے سٹارٹ ہوگا اور بلیو وارڈ سٹی میں بلیو موٹس بننے جا رہا ہے جو کی ایک سو چار کنال پر مشتمل ہوگا اور یہ استمبول پہ جو محجی تھے اسی کا ریپلیکہ یہاں پہ بن رہا ہے اور یہاں پہ فائیو سٹار ہوتلز بنیں گے بلیو وارڈ سٹی میں ہوتس میس کوٹ بننے جا رہے ہیں جن کی ہائٹ 125 فیٹ ہوگی ان میں سے ایک ابھی مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے جس کے بیسمنٹ میں سیکنڈ کپ کوفی جو کہ ایک انٹرنیشنل برینڈ ہے وہ یہاں پہ ان کا ایک آوڈلیٹ یہاں پہ بن چکا ہے اور اگر بلیو وارڈ سٹی کی اگر فیوچر کی اگر بات کی جائے تو یہ ایک بہت ہی بڑی راورپنڈی اور اسلامباد کی ہے کہ ہوسنگ سوسائٹی ہیں جہاں پہ ہر قسم کی جدید ترین نصائشیں یہاں پہ موجود ہوں گی کم سے کم جو آپ کی سیوننگ سوتی ہے وہ آپ یہاں پہ آپ انویسٹ کر سکتے ہو دس ہزار سے لے کے پندرہ ہزار بیس ہزار جتنی بھی آپ کی سیوننگ ہے وہ آپ انویسمنٹ کر سکتے ہو جو کہ آپ کے لئے فیوچر کے لئے بہت زیادہ فائدہ منت ثابت ہوگا اور اگر آپ نے بلیو وارڈ سٹی میں کہیں پہ بھی کوئی پلوڈ لینا ہو کمرشل یا ریزیڈنچل کہیں پہ بھی کوئی بوگنگ کروانی ہو تو آپ ہمارے سور کروا سکتے ہیں مزید تفصیلات معلومات کے لئے سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کریں یا آفیس ویزٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اکلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ